السلام علیکم میں وسلم صادق ریشی اردو کوشن بینک فور کامپیٹوٹی اگزام میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ ہمارا آج کا دوسرا ویڈیو ہے تو چلیو شروع کرتے ہیں اجائب القصص کا مصنف کون ہے؟ اجائب القصص کے مصنف شاہ علم ہے شاہ علم دار المصنفین آزمگڑ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ دار المصنفین آزمگڑ کی بنیاد شبلی نومانی نے ڈالی شبلی کی تصنیف سیراتن نبی کی تکمیل کس نے کی؟ شبلی کی تصنیف سیراتن نبی کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی سید سلیمان ندوی انہوں نے اس کو مکمل کیا دست سبا کس کا مجموع کلام ہے دست سبا فیض احمد فیض کا مجموع کلام ہے فیض احمد فیض پروفیسر آزاد انشاء پرداز ہے انہیں کسی سہاری کی ضرورت نہیں یہ کال کس کا ہے پروفیسر آزاد انشاء پرداز ہے انہیں کسی سہاری کی ضرورت نہیں یہ کال کس کا ہے یہ کال مہدی افادی کا ہے مجنو گورکپوری کا اصل نام کیا ہے ان کا اصلی نام کیا ہے مجنو گورکپوری کا اصلی نام احمد صدیق ہے احمد صدیق فکر و نشات کس کا کلام کا مجموع ہے فکر و نشات کس کے کلام کا مجموع ہے یہ جوش جوش کے کلام کا مجموع ہے فکر و نشات جوش کے کلام کا مجموع ہے امیر بیل کس کا مجموع کلام ہے نشات شادوی نشات شادوی ان کے کلام کا مجموع ہے کھیتی کس کا ڈراما ہے کھیتی محمد مجیب کا ڈراما ہے محمد مجیب ان کا ڈراما ہے کھیتی کس کی شائری کو دل اور دلی کا مرسیہ کہا جاتا ہے دل اور دلی کا مرسیہ میر تک کی میر کی شائری کو کہا جاتا ہے میر تک کی میر تمام مصرے برابر ہو لیکن کافیہ نہ ہو تو وہ کون سی نظم ہوں گی تمام مصرے برابر ہو لیکن کافیہ نہ ہو تو یہ پابند نظم ہوں گی پابند نظم پابند نظم اپسانہ ہم ویشی ہے کس کا ہے ہم ویشی ہے یہ کریشن چندر کا اپسانہ ہے کریشن چندر ان کا اپسانہ ہے غل نگمہ کس کا شائری مجموعہ ہے غل نگمہ فراک گورکپوری ان کا مجموعہ ہے فراک کا مجموعہ ہے غل نگمہ پر فراک کو کونسا ایوارڈ ملا یا کونسا ایوارڈ انہیں دیا گیا تو غل نگمہ پر ان کو گین پیٹ ایوارڈ ملا فراک گورکپوری کو گین پیٹ اندر سبا کا مرکزی کردار ہے اندر سبا اس کا مرکزی کردار ہے سبز پری سبز پری یہ ایک ڈراما ہے اور اس میں اس کا مرکزی کردار ایک سبز پری ہے بے نظیر کس مسنوعی کا کردار ہے بے نظیر کس مسنوعی کا کردار ہے سہرول بیان سہرول بیان یہ اس کا کردار ہے ان میں مومین کی مسنوعی کونسی ہے ان میں مومین کی مسنوعی کونسی ہے ان میں مومین کی مسنوعی اسرارے عشق ہے اسرارے عشق مویمن کی مزنوئی ہیں گردیشے رنگ چمن کس کا ناویل ہے گردیشے رنگ چمن یہ جلانی بانو جلانی بانو کا ناویل ہے گردیشے رنگ چمن جلانی بانو ان میں حرف ایلت کی ترتیب بتائیں علیف واؤ یہ یہ واؤیلز ہے جو اردو میں تین ہوتے ہیں حرف ایلت جینے کے لیے کس کا افسانہ ہے جینے کے لیے سہیل عظیمہ بادی ان کا افسانہ ہے جینے کے لیے صرف ایک آنا صرف ایک آنا کس کا افسانہ ہے جینے کے لیے کریشنی چندر کا ہے صرف ایک آنا کریشنی چندر اٹھارہ آنے کس کا افسانہ ہے اٹھارہ آنے اختر انساری ان کا افسانہ ہے اکتر انساری کا افسانہ اٹھارہ آنے فٹ پارٹ کس کا افسانہ ہے فٹ پارٹ کس کا افسانہ ہے اکتر اور ینوی ان کا افسانہ ہے فٹ پارٹ اکتر کا افسانہ ہے کالے صاحب کس کا افسانہ ہے کالے صاحب اپیندرنات عشق کالے صاحب اپیندرنات عشق کا افسانہ ہے چوتی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے چوتی کا جوڑا اسمت چکتائی کا ہے اسمت چکتائی کا افسانہ ہے چوتی کا جوڑا نئی بیوی کس کا افثانہ ہے نئی بیوی پرم چند کا افثانہ ہے نئی بیوی پرم چند کا افثانہ ہے اللہ میں اقبال کہاں پیدا ہوئے ہیں اللہ میں اقبال سیال کورٹ میں پیدا ہوئی سیال کورٹ جو اب پاکستان میں ہے اللہ میں اقبال کا مزار کس شہر میں ہے اللہ میں اقبال کا مزار لاہور میں ہے اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایج ڈی کی ڈگری دی اقبال کو میونک یونیورسٹی جرمنی اس نے پی ایج ڈی کی ڈگری دی کس کو تنز و مزہ کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے تنز و مزہ کا سب سے بڑا شاعر اکبر الہبادی ان کو تسلیم کیا جاتا ہے اکبال کا کون سا مجموع کلام آدھا اردو اور آدھا فارسی ہے اقبال کا مجموع کلام آدھا اردو اور آدھا فارسی ارمگان حجاز ہے اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے اقبال کی پہلی نظم ہے ہمالہ اقبال کی یہ پہلی نظم ہے اقبال کی پہلی نظم ہے اقبال کی جوامل کھلا ہے ماmand妳 سے پہلی نظم ہے مجموع کھلا ہے اقبال کی پہلی نظم ہے اقبال کی پہلی نظم ہے اقبال اقبال کی پہلی نظم ہے 聽 يب روزان ر Binów اقبال کی پہلی نظم ہے ان برگر해를 چکلی نظم ہے اقبال اقبال بے شاره شب خون کے ذریعے کس عدبی تحریک کو فروغ حاصل ہوا شب خون کے ذریعے جدیدیت کی تحریک کو فروغ حاصل ہوا جدیدیت کی تحریک آزاد کی آبِ حیات کا کیا موضوع ہے آزاد کی آبِ حیات کا موضوع اردو شائری کی تاریخ ہے اردو شائری کی تاریخ فراق گورکپوری کی ربائیوں کے مجموعے کا نام ان کے ربائیوں کے مجموعے کا نام روپ ہے روپ فراق گورکپوری کی ربائیوں کے مجموعے کا نام روپ ہے غالب کا سن وفات کیا ہے غالب کا سن وفات اٹھرہ سو انستر ہے اٹھرہ سو انستر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر تازی راتِ ہند کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تازی راتِ ہند کا اردو ترجمہ موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر موسیقی بیشتر انجمن ترقی اردو ہند کو کس زمانے میں اروج حاصل ہوا مولوی عبدالحق کے زمانے میں انجمن ترقی اردو ہند کو اروج حاصل ہوا لفظ مرسیہ کس زبان کا ہے لفظ مرسیہ عربی زبان کا ہے دککن کی پہلی نصر دککن کی پہلی نصری تصنیف کونسی ہے مہراجل آشکین دککن کی پہلی نصری تصنیف مہراجل آشکین ہے مدرسہ علوم کس نے قائم کیا مدرسہ علوم سرسید احمد خان نے قائم کیا اردو نصر کا آگاس کس ادارے میں ہوا اردو نصر کا آگاس فورٹ ویلیم کالیج میں ہوا یہ بھی امپورٹن کوئشن ہے افسانے آزاد کے بارے میں کونسی بات درست ہے افسانے آزاد کے بارے میں اس میں لقنوی تیزیب کی اکاسی کی گئی ہے یہ اکاسی ہے یہ بات درست ہے اس افسانے میں لقنوی تیزیب کو بیان کیا گیا ہے افسانے آزاد میں اردو کا منصب کیا ہے اردو کا منصب ہندوستان کی سانوی زبان ہندوستان کی سانوی زبان تو ویورز اس میں جو امپورٹن کوئشن ہے میں نے اس کو یہاں پر پڑھا ہوں اور کچھ کوئشن جو میں نے چھوڑا ہوں وہ کچھ گرامیٹیکل یہ ہے جس میں آپ کو کچھ اشار کو پہچاننا ہے اس کی سانت پہچاننا ہے تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے میں اس کا جواب بتا کر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کو شیئر کیجئے تینکیو